بڑا یہ آپ نے اہم سوال کیا ہے اصل میں بات یہ ہے جی کہ میرا اسی موضوع پر بڑا اختلاف بھی چلتا رہا بیس پچیس سال سے بلکہ اب بھی چل رہا ہے تو ایک شرف نصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سادات کا شرف ہے اس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ صفات کی حصیت سے بھی اللہ عطا فرمائے صرف خون کی حصیت نہیں بلکہ حسب اور نصب کی وجہ سے بھی نصب تو خون ہوا حسب صفات ہیں اللہ صفات بھی دے اور نصبت بھی دے خون کی تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے آپ کی سابزادی کا خاندان ہے لیکن قرآن مجید میں جو حرام رشتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ممنوع ہو ناجائز ہو حرام ہو جبکہ سیدہ خود چاہتی ہو کہ میرا فلان شخص سے نکاح ہو جائے اور وہ اگر خود راضی ہے اس کے اولیاء بھی راضی ہیں اور اگر اولیاء نہیں بھی راضی اور خود وہ راضی ہے تو وہ حرہ مکلفہ جو ہے وہ اپنے نکاح کا خود حق رکھتی ہے وہ کر سکتی ہے شرن یہ کوئی ممنوع نہیں ہے لیکن بہتر ہے سادات کے لیے کہ وہ اپنے خاندانوں میں ہی رشتہ کریں اور بہتر ہے کہ اپنے خاندان سے باہر نہ کریں اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرن رشتہ حرام ہے ناجائز ہے یہ سب فراد ہے شریعت میں بھی جانتا ہوں اور میں ایک سید گھرانے کا فرض ہوں لیکن میں نصب سے اوپر شریعت کو سمجھتا ہوں نصب نیچے ہے قرآن اور سنت کا مقام اوپر ہے ہم سب برابر ہیں مسلمان بھائی ہیں اور اگر کوئی شخص اپنے طور سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی میں ارز کروں گا کہ اگر سادات کو سیدات کو سیدزادیوں کو رشتہ مل سکتا ہے اپنے خاندان میں تو بہتر ہے وہاں کریں اور اگر نہیں تو جہاں وہ چاہیں ان کی مرضی ہے وہ کر سکتی ہیں وہ نصب ثابت ہوگا حلال ہوگا اور نکاح جائز ہوگا اور جو پھر یہ گزارج بھی ہے کہ جو حضرات سادات اس وجہ سے اپنے رشتے جوان بٹھائے رکھتے ہیں اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں رشتہ کوئی نہیں مر رہا ہم کیا کریں ہم سید گھرانا کوئی آئے نہیں باہر ناجائز ہے ان کا نکاح ہو نہیں سکتا تو یہ غلط بات ہے شریعت میں نکاح جائز ہے نکاح ہو سکتا ہے ہاں یہ غلط فہمی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے نام و نصب میں میری کتاب کا نام ہے اس میں پوری بیعث کی ہے اور میں نے اس موضوع پر علماء سے کہا ہے کہ جس شخص کو اس میں شک ہے وہ مجھ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے میں حاضر ہوں ٹی وی پر کر سکتا ہے ویسے بیٹھ کے کر سکتا ہے جس کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے اور اپنی جگہ بیٹھ کر اتراز کرنے کا اور پھونک اور غصہ چڑھانے کا فیدہ کوئی نہیں ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو فتوہ دیا تھا وہ اغوا کا کیس تھا اغوا مغویہ جو ہے وہ تو کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لڑکی کو آپ گھسیٹ کے لے جائیں تو یہ تو توہین ہے ان کی تو پیر صاحب کا جو فتوہ ہے وہ ایک مخصوص استفتا کی صورت میں ہے وہ مطلق حکم نہیں ہے کہ شریعت کا کہ جناب ان کے رشتے ہی ناجائز ہے بار دے نہیں سکتا ہے استفتا کی صورت میں ہے بار دے نہیں سکتا تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت مسلمہ میں اتنے اتنے بڑے اقابر کے جو رشتے ہیں اتنے اتنے اولیاء اللہ جو پیدا ہوئے ہیں تو ان کی جو مائیں ہیں وہ سیدہ ہیں سید زادیاں ہیں اور ان کے باپ جو ہیں وہ سید نہیں ہیں تو ان کی ایک طویل فیرست ہے اگر جو ان کو حرام کہتے ہیں پھر ان کے نزدیک وہ لوگ کدھر جائیں گے ان کا نصب کیا ہوگا جب نکاہ ہی نہیں ہوا تو پھر وہ ان کی حیثیت کیا متیر ہوگی وہ کیا ہوں گے آپ ان کو کیا کہیں گے تو اتنا ظلم نہ کریں نصب کے گھمند میں آپ شریعت کو نہ ٹھکرائیں میں اس پر شیرز کیا تھا کہ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی ماشاءاللہ